دوستو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں وہی کینڈیڈائٹ کمنٹ کرتا ہے جو کی پورا ویڈیو دیکھتا ہے اور وہی انسان ایک صحیح ڈیسین لے پاتا ہے کہ اس کمپنی کے اندر ہمیں پیسہ لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے تو اگر لگانا ہے تو کتنی قوانٹیٹی ہمیں پرچس کرنی ہے کتنا ہمیں رسک منیجمنٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے اس کے سارے ڈاؤٹ ویڈیو پورا دیکھنے سے ہی کلیر ہو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ ویڈیو کو کمپلیٹ اسٹڈی کے ساتھ دیکھیں اور اس اسٹڈک کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں جھرور بتائیے گا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے تین دن مہینے کے سیلز اور پروفٹ کا ڈیٹا پریزنٹ کیا ہے ان کے کوارٹرلی ریزرٹ آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہے آپ یہاں دیکھئے کمپنی سپکمبر 2023 میں 340 کروڑ کا سیلز کرتی ہے جو کہ ہر کارٹر میں بڑھتے بڑھتے 462 کروڑ کا ان کا سیلز ہو چکا ہے پروفٹ دیکھیں گے تو پہلے کمپنی 14 کروڑ کے لوس کرتی تھی اب کمپنی جو ہے 1 کروڑ 90 لاکھ کے پروفٹ جنریٹ کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 5 کروڑ کا بھی ان کو پروفٹ ہوا 21 کروڑ کے آس پاس بھی ہوا بھی لاسٹ پارٹر میں ان کے پروفٹ کم ہوا ہے کمپنی نے جو ہے سیلز کے ساتھ ساتھ خرچہ بھی زیادہ کیا ہے اور ان کو جو ہے انٹریسٹ یعنی جتنا انہوں نے خرد ہی لیا ہوا ہے اس پہ کافی انٹریسٹ لگا ہے ان کو کافی بیاض دینا پڑا اس وجہ سے جو ہے ان کے جو پروفٹ ہوا کم ہوا ہے لمبی عوضی میں ہم دیکھیں گے تو کمپنی 2013 میں 704 کروڑ کا سیلز کرتی تھی جو کہ اب لگ بگ 1600 کروڑ کے آس پاس کا کر رہی ہے یعنی کمپنی کا جو سیلز ہو دو گناہ سے بھی زیادہ ہو چکا ہے وہیں اگر پروفٹ دیکھیں گے تو پہلے کمپنی پانچ کروڑ کے آس پاس کرتی تھی ابھی کمپنی 28 کروڑ کے آس پاس کا پروفٹ جنریٹ کر رہی ہے پہلے کمپنی کے پاس سن سٹھ کروڑ کے ریزرگ تھے آج کی ریٹ میں 383 کروڑ کے ریزرگ ہو چکے ہیں کمپنی کے پاس کچھا مال جیسے شیگر وغیرہ بنانے کے لیے جو ان کے پاس انونٹری ہے وہ لگ بگ 600 کروڑ کے آس پاس کی رکھی ہے کمپنی کے پر پہلے 703 کروڑ کا کر جا تھا اب جو ہے 415 کروڑ کا کر جا ہے یعنی کمپنی اپنے کرج کو بھی کم کر دی جا رہی ہے ٹوٹل ایسٹ سے دیکھیں گے تو پہلے لگ بگ ساڑھے بارہ سو کروڑ کے تھے آج کی ڈیٹ میں 1500 کروڑ سے بھی زیادہ ان کے ٹوٹل ایسٹس ہو چکے ہیں اسٹوک کا بگ ویلیو 35 روپے کے آس پاس ہے یعنی اگر کمپنی کل سے مارکٹ سے اپنا مال واپس خرید کر کے بند کرنا چاہے تو 35 روپے کے آس پاس پرتی شیئر ہمیں کمپنی پی کرے گی جبکہ اسٹوک کا جو ویلیو ہے وہ زیادہ ہے اور کرنٹ شیئر پرائز لگ بگ 24 روپے کے آس پاس یعنی آپ کو انڈر ویلیو ڈسٹوک مل رہا ہے جو کی بہت سارے لوگ سرچ کرتے رہتے ہیں انڈر ویلیو ڈسٹوک بتائیے اسٹوک کا رو سہی رو ہی پروفیٹ گروہ نیگیٹیو ہے سیلس گروہ بھی نیگیٹیو ہے لیکن یہ year on year basis پہ quarter on quarter basis پہ کافی بہترین ہے کمپنی کے پروموٹر کی ہولڈنگ لگ بگ 23% کے آس پاس ہے فیس کے پاس 0.01 گورنمنٹ کے پاس 1.66% اور پرپلک کے پاس لگ بگ 26% کے آس پاس کیسے داری بنی ہوئی ہے کمپنی کا بیشنیس سمجھ لیتے ہیں کہ کمپنی کرتی کیا ہے تو دوستو کمپنی جو ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں شگر کا بیشنیس کرتی ہے یہ ان کا مین بیشنیس ہے اس کے علاوہ کمپنی ایلکول یعنی دھارو اگرا پاور یعنی جو بیجلی ہے وہ بناتی ہے بیجلی بنا کر کے ان کے جتنی یوت کرنی اتنی کر لیتی ہے باقی جو بیجلی بچتی ہے کمپنی گورنمنٹ کو سیل کرتی ہے جس کے لیے انہوں نے 20 سال کا ایگریمنٹ کیا ہے گورنمنٹ کو بیجلی سیل کرتی رہے گی اس کے علاوہ کمپنی کیٹل فیل یعنی پشو کے لیے آہار بناتی ہے تو ان کے یہ چار بیجلی جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا 20 سال کا کمپنی کا گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اوبرال بات کر لیں گے اس ٹک کیسا ہے کیا اس کے اندر ہمیں بائنگ کرنا چاہیے یا اگر پہلے سی کونٹیٹی ہے تو اسے ہولڈ کرنا یا سیل کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ویڈیو صرف ایڈیوکیشن پرپرس سے ہیں تو کوئی بھی ڈیسین لینے سے پہلے آپ اپنے فائنیشل ایڈوائزر سے کنسل کیجئے گا خود کی انیلیسیس کیجئے گا اور خود کے ڈیسین کی جمہداری خود لیجئے گا اب اگر کوئی مجھے پوچھے کہ سر آپ اس ڈیسٹر کے اندر کیا کروگے تو دوستو جو 24 روپے کا کرنٹ شیئر پائز ہے اس کے اوپر میں بالکل فریش بائنگ کرنا پسند کروں گا اور کمپنی جس طریقے سے پرفرم کر رہی ہے یہ فیچر میں کافی اچھا پیسہ بنانے کی کیپیسٹی پوری پوری رکھتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز لائک جرور کیجئے گا دوستوں شیئر کیجئے گا تاکہ ایسے اچھے چیسٹرک کی انیلیسیس آپ تک پہنچتے رہے تینکس پور واشنگ